بسم اللہ الرحمن الرحیم بمبش شاہ اکرام وزہرین ابو عبداللہ الحسین وامر المومنین علیہ السلام عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کتنے کثیر تعداد میں جو مجمع ہے یہ صرف زیارت کرنے کے لئے آیا ہوا ہے اور عزیزوں زیارت کے بارے میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہیں کہ کامل زیارت پوری پوری جو ہے وہ روایات اور احادیث سے بھری ہوئی ہیں جس میں جو ہے زیارت ابو عبداللہ الحسین کے بارے میں اور دیگر مزارات کے زیارت کے بارے میں بیان کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بجان فرمائی ہیں ان میں سے ایک دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جو مشی کے اوپر دلات کرتی ہیں جو لوگ جو ہیں وہ مشی کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا سے آئے ہوئے افراد یہاں پہ نجاف شرف کی زیارت کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے پیدل کربلا کے طرف جاتے ہیں تاکہ کربلا میں امام حسین السلام کو ان کے شہادت کا ان کو پرسا دیا جائے ان کے والدہ گرامی کو اب دیکھیں کہ انسان جب یہاں تک آتا ہے تو پیدل چلنے کا ثواب کیا کیا ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو انسان یہاں پر آئے اور پیدل چل کر کے امام کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے پیدل چلنے کا ثواب کس قدر ہے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے جت کی زیارت کے لیے آئے لیکن کس شرط کے ساتھ ایک شرط لگائی عارفاً بحقے یعنی ان کے حق کو پہچانتا ہوا ہے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آخر ان کے حق کو پہچانتے ہوئے آخر یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے حق کو پہچانا جائے تو امام نے فرمایا کہ ان کو اپنے اوپر واجب الاعتعاء سمجھا جائے یعنی جس چیز کے بارے میں انہوں نے حکم دے دیا اس کو مان لیا جائے جس چیز سے منع کر دیا گیا اس سے رکھ جائے جائے یہ ہے عارفاً بحقے کی قید امام نے فرمایا کہ عارفاً بحقے کے ساتھ جو کوئی بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے آئے اس کا ثواب کیا ہے کہ یکتب لہو بے کل خطوطن الف حجہ کہ پرورد یار عالم اس کے ہر ایک قدم کے اوپر جو ہے وہ ایک ہزار حج کو لکھتا ہے عزیزوں انسان جب چلتا ہے تو اس کے قدم رکھے بھی جاتے ہیں اور قدم اٹھتا بھی ہے اور مودا نے کیا فرمایا کہ جب انسان قدم رکھتا بڑھتا رہے گا رکھ رکھ آگے بڑھتا رہے گا ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک ہزار کا حج کا ثواب اس کو ملتا رہے گا وَكُلَّمَا رَفْعَ قَدَمَهُ أَلْفْ عُمْرَ اور جب انسان قدم رکھنے کے بعد جب اٹھاتا ہے قدم تو اس کے اوپر ایک ہزار عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے اب ذرا سوچیں کہ انسان جب سے اپنا سفر کا اس نے آغاز کیا اس دن سے لے کر کے آج تک جو اس نے جو ہزارتیں کی اس کو ہر ایک قدم کے اوپر کتنا عجر مل رہا ہے کتنا ثواب مل رہا ہے عزیز آنے محترم یہ مشاہ اکرام یہ زہر زہرین اکرام آپ دیکھیں کہ جو کوئی بھی جہاں جہاں بھی چل رہا ہے صرف اسی غرصت ہے کہ حصول سواب مل جائے لیکن بہت سارے لوگوں کو حدیثوں کے بارے میں علم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم پیدل جو چل رہے ہیں ہم کو اس کا آج رکھتنا ہے بس یہ پتا ہے لوگوں کو کہ ہم کو ثواب بہت ملے گا عزیز آنے محترم اب اس کا یہ ثواب کہاں سے شروع ہوتا ہے کیا انسان اپنے ہوتل سے نکل کے حرم تک پہنچ جائے یا انسان ائرپورٹ سے اتر کر کے حرم تک آ جائے یا انسان جو ہے وہ باورڈر سے نکل کے یہاں نجف یا کرولہ تک پہنچ جائے یا وہ اپنے گھر سے نئی عزیز آنے محترم امام فرماتے ہیں جس دن سے وہ عظیم سفر ہوا جس دن سے اس نے جو ہے وہ سفر کا آغاز اور ارادہ کیا اس دن سے اس کے نامائے آمال میں حساب شروع ہو جاتے ہیں یعنی جو زیارت کا ثواب ہے اس کے نامائے آمال میں لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے اب انسان نے ہندوستان اور پاکستان اپنے اپنے ممالک سے جس دن سے اس نے آغاز سفر کا ارادہ کیا اس دن سے اس کے نامائے آمال میں سفر پاسپورٹ جمع کرنے کے لیے جتنے اس نے قدم آگے بڑھائے اس کو سواب ملتا رہے گا ٹکیٹ و ویزے کے لیے اس نے جتنے قدم بڑھائے اس کو اس کا سواب و عجر ملتا رہے گا یہاں سے انسان نے حرم میں جو لوگ جو ہیں وہ نہیں چل سکتے مثلا بہت سے لوگ جو ہیں نجف سے کرولا تک چل کے پیدا لگئے یعنی عراق میں بہت سے لوگ آئے عراقی جو ہیں بسرہ والے بسرہ سے دیوانی ناصریہ کے لوگ اپنی اپنے جگہ سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ نجف سے اپنے مشیق آغاز کرتے ہیں انہوں نے اپنے آغاز یہاں سے کیا لیکن وہ بزرگان اور وہ کمزور حفظ رات جو چل نہیں سکتے معذور ہیں پریشان حال ہیں تو وہ اس بات پر قبیدہ خاطر نہ ہو اپنے دل کو قبیدہ نہ کریں پریشان نہ ہو بلکہ وہ اپنے جس ہوتل میں ہیں اس ہوتل سے یہی سوچ کر کے چلیں کہ ہم اپنے امام حسین السلام کی زیارت کا آغاز ہم یہاں سے پیدل کریں گے یعنی اب جو اس کو ہوتل سے اس کو اپنے موقع سے اور حرم تک اس کو جانے میں جس کو ثواب ہے وہی ثواب ملے گا جو نجف اشرف سے یہاں تک اس کو ثواب ملتا رہے گا لیکن نزیدان مہترم اس میں ایک بات جو حضرات جو پیدل چلتے ہیں تو لوگوں کے قدم سے جو دھول اڑتی ہے غبار اڑتی ہے اور جو غبار اڑتی ہے لوگوں کے سانسوں سے ناک کے ذریعے سے اندر چلی جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں رومال رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کی ناک محفوظ رہے ان کا قلیجہ محفوظ رہے دھول اڑھو غبار اڑھو گرد ان کو نہ جائے ایلرجی کیے وجہ سے عزیزوں ایک روایہ سن لیجئے ایک واقعہ سن لیجئے کہ آیت اللہ بشیر نجفی نے یہ واقعہ سنایا وہ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ناسبی انسان تھا اہل بیت سے بغض و ناد رکھنے والا انسان اس کے پاس اولاد نہیں تھی یہ بہت پہلے کا واقعہ اس نے جو ہے وہ دعا مانگی کہ بارِ الہا اگر ہمارے پاس اولاد ہو جائے گی تو ہم امام حسین کے زائرین کو ہم قتل کریں گے اس نے کتنی بڑی دعا مانگی اور کتنی بڑے جرم کی اس نے دعا مانگی ہم امام حسین کے زائرین کو قتل کریں گے اگر ہم کو سال اندر اولاد ہو گئی عزیزوں اللہ نے دعا قبول کر لی اس کے ہاں اولاد ہو گئی سال اندر اس کے ہاں بیٹا ہوا بیٹا جب اس کا بڑا ہوا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اگر ہم کو اولاد ہوگی تو ہم زائرین امام حسین کو قتل کریں گے چلو وہ دعا ہم چل کے پوری کرتے ہیں اپنی منت کو بڑھاتے ہیں زائرین امام حسین کو قتل کرتے ہیں آج جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں وہ ایسا آج زمانہ نہیں تھا پہلے زمانہ یہ تھا کہ کم کم افراد دو دو چارچر کا جو ہے وہ گروپ دو دو چارچر کے قافلے دس لوگوں میں قافلے جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور محلے سے ہوتے ہوئے وہ جو امام حسین اسلام کے زہرت کے لیے پہنچتے تھے بہرحل وہ نکلا اور آنے کے بعد وہ سراستے سے جہاں سے زائرین گزرتے تھے وہاں پہ آنے کے بعد کمین گاہ میں ایک گھاڑی میں آکے چھپ گیا کہ جب زائرین گزریں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا لیکن وہ جب وہاں پہ چھپا رہا اتنی تاخیر ہوئی دیر ہوئی کہ وہاں سے زائرین کا قافلہ نہیں گزرا اس کے اوپر نیند کا غلبہ تاری ہوا اس کی آنکھ لگی اس نے کیا دیکھا کہ ہم جو ہے وہ خواب میں عالمیں جو ہے وہ حساب و کتاب ہے قیامت کا روز ہے حساب و کتاب چل رہا ہے سب کو جہنت و جنت و جہنم میں دھکلے جا رہا ہے اس نے جو دیکھا کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم کو فرشتوں نے جہنم کے طرف کھیچنا شروع کیا ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ہم کو جہنم کے طرف کھیچنا شروع کیا اللہ کی آواز ہے اس کو جنم نہیں بلکہ اس کو جنت میں ڈال دو پوچھا کیوں بارے الہ یہ ہوتی امام حسین کے زائرین کا قاتل ہے تو اللہ کی آواز ہے اس نے قتل تو نہیں کیا کہا قتل نہیں کیا اس نے ارادہ تو کیا تھا کہا ارادہ کیا اس وجہ سے ان کو ہم جہنم میں ڈالیں اللہ کی پھر آواز ہے نہیں بلکہ زائرین کا قافلہ گزر گیا ان کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول اس کے بدن کے اوپر آ پڑی لہذا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے آپ توجہ فرمائے کہ آخر زائرین امام حسین کے قدم سے اڑتی ہوئی خاک کی کتنی فضیلت ہے فرشتوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم پانی اس کے بدن پر ڈال دیں گے تاکہ اس کا پانی سے ساری خاک دھول جائے تاکہ ہم اس کو جہنم میں ڈال سکیں اللہ کی آواز ہے کہ اگر تم اس سے پانی ڈال دو گے تو پانی سے اس کی جو ظاہری گرد و غبار ہے بدن کے اوپر پڑی وہ دھول سکتی ہے جو ناک اور سانس کے ذریعے سے جو اس کے اندر جو خاک گئی ہے وہ تو نہیں دھول سکتی یعنی کہ ایک اگر زرہ بھی اگر انسان کے اندر خاکے پائے اگر خاکے پائے زوبار کا ایک زرہ بھی اگر غبار انسان کے حلق میں ناک میں کان میں آنک میں اگر چلا جائے تو اس کی نجات کے لیے وہی کافی ہوتا ہے بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ ہر ایک انسان کی زیارت قبول ہو اور آپ آج یہ دیکھیں کہ اٹھائی سفر کو اچھا سارے کے سارے افراد کہاں کی مشی کرتے ہیں کربلہ کی مشی کرتے ہیں اور کربلہ کے افراد جو موقع لگانے والے انجمن لگانے والے وہاں کے خدمت گزاران جتنے ہیں جو زیارت یہاں نہیں کر پاتے ہیں مشی نہیں کر پاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کربلہ سے نجف تک مشی کرتے ہیں یعنی اٹھائیس سفر شہادت رسول خدا کی زیارت کرنے کے لیے وہ کربلہ سے نجف تک آتے ہیں تاکہ ہم کو مشی کا ثواب مل جائے اور یہاں پر آنے کے بعد مولا کائنات کو ان کے رسول خدا کا پرسا پیش کرتے ہیں اور یہ ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان بچوں کو بھائیوں کو بھائی کا پرسا بچوں کو باپ کا پرسا پیش کرتا ہے چنانچہ جتے کے ظاہرین یہاں دکھائی دے رہے ہیں وہ سمام کے تمام افراد جو ہیں وہ وسیع رسول خدا کو ان کے رسول کا پرسا ان کے سسر ان کے جو ہیں وہ چچازاد بھائی کا پرسا ان کے خدمت میں لوگ پیش کر رہے ہیں ہماری گزارش ہے بار الہ کی ہمارے تمام زوار کو اور توفیق اناد فرما کہ وہ بار بار یہاں مشریق علیہ زیارت تشریف لائیں اور جتنے لوگ یہاں پہ زیارت کے لئے تشریف لائے چکے ہیں ان کے زیارت کو قبول و مقبول فرما اور بار بار ان کو زیارت کا شرف جو ہے بختہ رہا ہے والحمدللہ رب العالمين